اسلام علیکم پروگرام روز نامچہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم صابیر میں آج موجود ہوں ایک ایسے پوائنٹ پر جہاں پر تمام لاہور پولیس اکٹھی ہوتی ہے جس طرح سے پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ کا نام تو کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں میرا کیمرہ میں اگر دکھا سکے تو یہ پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ کا مین گیٹ ہے جہاں سے تمام کورسز کیے جاتے ہیں جو کہ ایس پی ہیڈکوارٹر کی زیرے نگرانی بقائدہ طور پر پولیس لائن کے اندر بہت ساری ایسی جگہیں موجود ہیں جن کو دیکھ کر آپ نہ حیران ہوں گے پریشان ہوں گے بلکہ اس کو دیکھ کر آپ خوش ہوں گے کیونکہ پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ کے اندر باربر شاوپ بھی ہے آپ دس روپے میں اپنے بالکٹو آ سکتے ہیں اس کے علاوہ بلیڈ کلب بنا ہوا ہے کوئی بھی پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں تینات ہے اگر وہ ڈیوٹی سے فارگ ہو کر آتا ہے تو یہاں پر نہانے کے کھانے کے اور کھیلنے کے پوائنٹ بھی موجود ہے جس طرح سے میں نے بات کی بلیڈ کلب کی تو اندر ایک بڑا خوبصورت بلیڈ کلب بنا ہوا ہے جو کہ ایسی بھی لگے ہوئے ہیں کوئی گرمی نہیں لگتی سردیوں میں ہیٹر لگے ہوتے ہیں اور وہاں پر نوجوان اپنی نشن و نمہ میں سمجھتا ہوں کے بحال رکھنے کے لیے جو ہے وہ تفریح کرتے ہیں اندر بلیڈ کلب بھی موجود ہے میں اس کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جس طرح سے اندر رنگ برنگے لذیذ خانے بھی تیار کیے جاتے ہیں اور میں اس کے اگر بات کی جائے تو میں اس کے اندر ساب ستھرے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کھانا بنانے والے جو ہے وہ پکوان وہاں پر موجود ہوتے ہیں دال سے لے کر چھوٹا گوشت تک بنایا جاتا ہے لیکن قیمت کسی کی پندرہ روپے کسی کی بیس روپے کسی کی تیس روپے اس حساب سے یہاں کے بلیک چنے جو ہے وہ بڑے مشہور ہے پورا پولیس لائن کلہ گجر سنگھ بڑے شوک سے کھاتا ہے شوربے والے بلیک چنے جو ہے وہ بڑے مشہور ہے اور طاقتور ہے پولیس لائن کلہ گجر سنگھ کے باہر یہ پولیس حیل کار بھی تیناتا ہے جو شہریوں کی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے بقاعدہ طور پر یہاں پر موجود ہے میرے ساتھ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ایک مبشر جو ہے وہ بولٹ پروف جیگر پہنے کھڑا ہے اس کے علاوہ فیاض اے ایسے یہاں پر گیٹ پر ان چارج ہیں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں اگر ان سے بات نہ کی تو ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی کیونکہ یہ مین گیٹ پر کھڑے ہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کسی بے دہشتگردیاں کوئی بھی ایسا آسانیہ سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے ٹارگٹ ان کو کیا جائے گا یا پھر یہ ان کو ٹارگٹ کریں گے کیون کیونکہ پاکستان کی فورس جو ہے وہ بڑی بہادر فورس ہے اس سے پہلے بھی کئی بار دہشتگرد جو ہے وہ مارے گئے ہیں پولیس کی گولیوں کا نشانہ بنیا اور اسی پوائنٹ کے اوپر اسی جگہ کے اوپر اسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ ایک بار دہشتگردوں نے ڈی اے جی کو نشانہ بنانے کے لیے بلاس بھی کیا تھا لیکن پولیس کی گولیوں کا نشانہ بنے تھے دہشتگردوں کو مار گرائیا تھا میرے ساتھ یہاں پر فیاض اے ایس ای موجودہ ان کی ج جاتے ہیں فیاض صاحب السلام علیکم جی بہتے ہیں فیاض ہم سی چارج میرے گیٹ پولیس رنگلہ گجر سے تہینات ہوں کہ میں پراپر طریقے سے جو بھی آنے والی گاڑی ہیں ان کو پراپر طریقے سے شیک اپ کیا دیتا ہے پھر ان کو بیٹھے جاتا ہے جو کسی نہیں کسی افترانے بالا سے ملنا ہوتا ہے افترانے بالا سے ان سے کارل کے ذریعے نوٹ کرویا جاتا ہے پھر بھی ایتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں یہاں پر سرکاری گاڑیاں بھی آتی ہیں کیا آپ کی ڈیوٹی میں اس چیز کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ جو سرکاری گاڑی آتی ہے اس کے اندر جو ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے خدا نہ خواستہ اگر کوئی دہشتگرد وردی پہن کے آ جاتا ہے سرکاری گاڑی لے کے آ جاتا ہے آپ کس طرح سے اس کو جیج کرتے ہیں کیونکہ جو سرکاری گاڑیاں ہوتی ہیں ان کا کلر ایک جیسا ہوتا ہے اوپر پولیس بھی لکھا ہوتا ہے ل ای جی نمبر بھی لکھا ہوتا ہے تمام چیزیں پورا گیٹ اپ جو ہے وہ سرکاری گاڑی کا بنایا ہوتا ہے لیکن پھر آپ اس کو کس طرح سے جانچتے پرچانتے ہیں کیونکہ مین گیٹ پہ آپ کھڑے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک بڑی فورس اندر بیٹھی ہوئی ہے جو کہ خدا نہ خواستہ دہشتگردوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ مقابلہ بھی جو ہے وہ کرتی ہے لیکن سرکاری گاڑی کے حوالے سے جس طرح سے میں نے پوچھا کہ سرکاری گاڑی کی کس طرح سے پہچان کی جاتی ہے جی زیادہ تر تو چہروں سے میں پہچانتا ہوں کیونکہ میں الہور کا ہی بھرتی ہوں اور ہی ذریعہ تحینات ہوں اس کے علاوہ جو جنہی میں ہماری پہچان جاتا ہے ان کا کارڈ بگرہ چاہ کیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے کجھر سے آئے ہیں اور آپ نے کہاں جانا ہے اچھا جی یہ ایک سرکاری گاڑی آئی ہے سرکاری گاڑی آ کے یہاں پہ رکی ہے یہ پولیس لائن کے اندر جانا چاہتی ہے کیونکہ پولیس لائن کے اندر جانے کے لیے پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ چہرے تو چلیں شناسائی رکھتے رکھتے ہیں لیکن یہ دیکھیں کہ ناصر آزم جو ہے وہ یہاں پر اس کا کارڈ میرے پاس موجود ہے اور بقائدہ طور پر گاڑی کو مکمل طور پر سچ کیا جاتا ہے کہ کسی قسم کا خ جو ہے وہ پولیس اہلکار نے بقائدہ طور پر کھولا ہے وہ کھولنے کے بعد اس گاڑی کو چیک کیا جا رہا کہ اس کے اندر کوئی ایسی غیر ممنوع چیز تو نہیں جو پولیس لائن کے اندر لے جائی جا رہی ہے میں جو فرنڈ سیٹ پہ جوان بیٹھا ہے اس کے جانے پہ چلوں گا اور یہ کارڈ جو ہے وہ بھائی یہ کارڈ یہ نیچے کرنا اس کو یہ کارڈ جو ابھی آپ کا ہے یہ والا اس کو اس کو اس کو دکھا کے پہلے بھی آپ اندر جاتے ہیں کہ ایسے جانے دیتے ہیں پہلے بھی چلوانے کیا تھا گاڑی پہ ہے اچھا یہ نہیں کہ جب بھی آپ پولیس لائن آتے ہیں تو آپ کی شناخت یہ کارڈ ہے جس طرح سے میں نے بتایا کہ پولیس والوں کی شناخت جو ہے وہ ان کا کارڈ ہے ایک بڑا ناکا لگا ہوا ہے یہاں پر میرا کیمرمن دکھا سکے دو جوان وہ کھڑے ہیں جو موٹر سائیکل سواروں کو چیک کرتے ہیں اور تین جوان یہ کھڑے ہیں جو گاڑیوں کو چیک کرتے ہیں اس کے اوپر دو اوپیاں اوپر بنی ہوئی ہیں دو نیچے بنی ہوئی ہیں ایک پولی اس کا جوان میرا کیمرمن دکھا سکے تو وہ الٹ بیٹھا ہے بالکل ریفل لے کر کسی بھی بندے کے اوپر اگر اس کو شک و شبات پیدا ہوتے ہیں تو یہ گریج نہیں کرے گا گولی مارنے سے اوپر اوپی جو ہے اوپر بھی جو بنے ہوئے ہیں اوپی وہاں پر بھی پولیس آل کار موجود ہیں جو کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں پر ان کو تینات کیا گیا ہے پولیس لائن جو ہے وہ کلہ گجر سنگھ کی اگر بات کی جائے تو پولیس لائن کلہ گجر سن ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ مزید باتیں ایس پی ہیڈکوارٹر سے کریں گے زنیر احمد چیما ایک منجے ہوئے پولیس آفیسر ہیں ان کی جاریم چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ زنیر احمد چیما صاحب کی تیناتی کب ہوئی اور پولیس لائن کے اندر جو ہے وہ کورسی کتنی کتنی دیر کے کروائے جاتے ہیں میں موجود ہوں یادگار شہدہ جس طرح سے یہ وہ شہدہ ہیں جنہوں نے شہریوں کی جان مال عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نظرانہ دیا کسی نے اپنے سینے پر گولی کھائی ہے تو کوئی بم بلاسٹ میں شہید ہوا ہے یہ صرف اپنے مفادات کی خاطر نہیں بلکہ ہماری خاطر آپ کی خاطر اس عوام کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا میرا کیمرہ میں اگر دکھا سکے تو انگنت یہاں پر پولیس اہلکانوں کے نام بھی ہیں جس طرح سے میں بتاتا چلوں کہ مختار احمد سب انسپیکٹر تھانا کرشن نگر دورانے گشت ملزم کو گرفتار کرنے لگا تھا تو فائرنگ سے شہید ہو گیا تھا اسی طرح سے ٹیبی سٹی کے علاقہ میں بشیر کانسٹیبل جو تھا ملزم کی گرفتاری کے لیے ریڈ کرتے ہوئے شہید ہوا مقدس حسین سب انسپیکٹر تھانا ریس کورس میں تینات تھا جس کو جو ہے وہ بم کو نکارہ بناتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی جس طرح سے سعید احمد ہے جو ٹریفک پولیس میں تیناتے دورانے ڈیوٹی ملزم کو گرفتار کرنے کے کوشش میں جو شہید ہوئے اسی طرح سے افتخار احمد جو تھے وہ بینک ڈکیتی کو نکام بناتے ہوئے انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا میں شہدہ کو بھی دکھاؤں گا کیونکہ یہ وہ شہدہ ہیں جو شہریوں کی جان مال عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نظرانہ دے گئے میرا کیمرہ میں اگر دکھا سکے تو نواز یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا کیونکہ یہاں پاکستان کی کوئی بھی فورس ہو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں شہادت کا رتبہ ملے کیونکہ بہت ساری ایسی مائیں بھی ہیں جو اپنے لختے جگر کو کھو بیٹھی ہیں شہادت کا رتبہ پا گئے ہیں لیکن ان کی یہ بھی دلی خواہش ہے کہ جس طرح سے دیکھا گیا کہ والدین جو تھے والدین اپنے بچوں کو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو میکمہ پولیس میں برتی کروانا ہے بہت سارے نام ہیں محمد اسگر ہے زہیر شوکت ہے اسگر علی ہے محمد احسان ہے یہ سارے لوگ جو ہیں تمام کے تمام اب اس دنیا میں نہیں ہیں بقاعدہ طور پر میرا ایمان ہے کہ یہ تمام شہدہ جنت الفردوس میں عالی مقام پانے کے بعد وہاں پر آرام فرما رہے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پورے کے پورے خاندان کو بکشش کروانی ہے ایک بار پھر میرا کیمرمن دکھا سکے تو تمام شہدہ یہاں پر موجود ہے بقاعدہ یونیفارم میں جن کی نماز جنازہ بھی پولیس لائن قلعہ گوجہ سنگھ میں بھی ادا کی گئی کیپٹن موبین شہید جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور میں ان کی جورت اور عظمت کو سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جورت اور بہادری کا مظاہرہ کیا فیصل چوک میں یہ شہید ہوئے تھے جو ہے وہ ایس ایس پی اپریشن بھی ان کے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا فیصل چوک میں جو ہے وہ دہشت گردوں نے اٹیک کیا تھا جس میں یہ شہادت کا رتبہ پانے کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے اور اسی طرح سے ان کے ساتھ جو گن مین تھے وہ بھی موجود تھے جو کہ شہادت کا رتبہ پانے کے تھے ان سب انسپیکٹر کے اگر بات کی جائے تو یہ خالد محمود ورک صاحب ہیں یہ کانہ میں تینات تھے اور انہوں نے دہشت گردوں کے ساتھ بقاعدہ فائرنگ کا ان کا تبادلہ ہوا یہ شہید ہوئے تھے محمد یوسف جو تھے یہ پولیس لائن کلہ گجر سنگھ میں تینات تھے باہر مین گیٹ پر جس طرح سے میں نے بتایا کہ مین گیٹ کے اوپر دہشت گرد موجود تھا جو کہ ڈاکٹر حیدر اشرف اور دیگر پولیس افسران کو ٹارگٹ کرنے کے چکر میں بیٹھا ہوا تھا اور ان کو یہ بقاعدہ طور پر کہا گیا تھا کہ جو کام کرنا ہے آپ نے بڑی سمعیداری سے کرنا ہے اور وہ یہاں پر آ کر بیٹھے تھے لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکے اور پولیس نے جو ہے وہ فائرنگ کر کے ان کو قتل کیا اور بقاعدہ یہاں پر انہوں نے ایک بلاسٹ بھی کیا تھا جس میں یوسف سب انسپیکٹر جو ہے وہ شہادت کا رتبہ پانے کے بعد جنت الفردوس میں چلے گئے تھے بہت سارے ایسے اور بھی پولیس ایل کار موجود ہیں یہاں پر کامرامین میرا دکھا سکے تو یہاں پر بھی ابو بکر اے ایس ای ہے ان کو بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ بطور ایس پی انویسٹیگیشن کے دفتر میں جو ہے وہ ریڈر کام کر رہے تھے تو ٹی ایل پی نے جو ہے وہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور یہ اس دنیا سے چلے گئے اور بھی بہت سارے یہاں پر لوگ ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایس پی ہیک پورٹر کی جانب چلیں اور ان سے بات کریں شہدہ کے مطلق بھی بات کی جائے گی اور دیگر چیزوں کے مطلق بھی بات کی جائے گی میرا کیمرمین اگر یہاں پر آگر دکھائے کہ یہاں پر دو پولیس آلکار بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں بڑے الڈ کھڑے ہیں آپ کا گھوٹ نیم کیا ہے حشام علی حشام علی عمر چھوٹی اور ریفل بڑی اور یہ صرف بتا دیں کہ گرمی بہت ہے آپ یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں کیا کہیں گے جی بلکل ڈیوٹی تو کرنی ہوتی ہے جو ڈیوٹی ہے وہ تو کرنی ہے گرمی ہو سردی ہو بارش ہو توفان ہو اندھیری ہو ڈیوٹی ہے ڈیوٹی کرنی پڑے گی ایس پی ہیڈکوارٹر کے جانب چلتے ہیں ان سے بات کریں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پولیس آلکار کا تمام جو ہے وہ دکھائی جائیں چیزیں تاکہ پولیس آلکار میں جو چیزیں بنائی گئی ہیں جس طرح سے یہ یادگار شہدہ تھی اور دیگر چیزیں تھی یہاں پر اور ایس پی ہیڈکوارٹر کے جانب چلتے ہیں ان سے بات کریں گے جی میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت ایس پی ہیڈکوارٹر زنار احمد چیما صاحب جو کہ پولیس لائن میں بطور ایس پی ہیڈکوارٹر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ان کی جانب چلیں گے ان سے بات کریں گے پولیس لائن کے حوالے سے سر سب سے پہلے تو اسلام علیکم سر ہم جانا چاہتے ہیں کہ پولیس لائن قلعہ گوجہ سنگھ کی ارازی کتنی ہے کتنے ایکڑ پر یہ مشتمل ہے یہ ہے جی ون سکسٹی فائیو کنالز پہ مشتمل ہے اس کی ارازی اور جیسا کہ آپ نے وزٹ بھی کیا دیکھا تو یہ لاہور کے بڑا سینٹر میں ہے تو ہمارے لئے بڑا کنوینٹ بھی ہے چونکہ نفری کی یہاں سے مومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو کوئی بھی سینسٹیف جگہ پہ لاہور کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہاں سے کافی قریب تا رہے ہیں اچھا سر ایک اور چیز بتائیں کہ پولیس لائن میں کون کون سے کورسز کروائے جاتے ہیں اور کورسز کتنے کتنے ماں کا ہوتا ہے کورسز ڈیفرنٹ ڈیوریشنز کی ہوتے ہیں لیکن عام طور پر جو شارڈ کورسز ہیں وہ یہاں پہ اس وقت چل رہے ہیں جو رننگ میں رہتے ہیں اس میں ہمیں ریکویسٹ آتی ہے مختلف محکموں سے بھی جیسے کہ ریلوے پولیس سے ریکویسٹ آئی تو آج کل ان کا فائرنگ رینج پہ کورس چل رہا ہے شارڈ کورس ہوتا ہے تقریباً پانچ سے سات دن تک چلتا ہے اسی طرح ڈالفن کے آج کل فائرنگ کورسز چل رہے ہیں پھر ہمارا اپنا پولیس لائنز میں ہسپیٹل بھی ہے اور وہاں پہ بھی ہم کورسز کرواتے ہیں اس میں ہم فرسٹ ایڈ بیسک ٹریننگ وغیرہ یہ کرواتے ہیں پھر ہمارے پاس اپنی آئی ٹی لیب ہے آئی ٹی سینٹر جہاں پہ ہم بیسک آئی ٹی سکلز کے بھی کورسز کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ پاسنگ آؤٹ وغیرہ کے حوالے سے جو ڈریل ٹریننگ ہے اس کی بھی تیاری ہم یہاں پہ کرواتے ہیں ڈریلز ہوتی ہیں اس کے کورسز ہوتے ہیں اور ماؤنٹڈ پولیس بھی ہمارے ساتھ ہے تو ماؤنٹڈ کی بھی ہم ٹریننگ گائے بگائے کرواتے رہتے ہیں پولیس لائن سے آپ بطور ایس پی ہیڈگوٹر کام کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ آپ پریزن گاڑیوں کی بھی انسپیکشن کرتے ہیں تاکہ کچھ ایسی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں جو گلی سڑی ہوتی ہیں جس میں ملزم کے فرار ہونے کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے لاہور سمیت کئی ایسے صوبوں میں باقے پیش آ چکے ہیں کہ ملزم جو ہے وہ گاڑی کی جو فرش ہے اس کو کاٹ کر یہاں سے فرار ہو گیا گاریوں کی جب انسپیکشن کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں مکمل مضبوط مٹیریل لگا گیا ہے جی بالکل اسی طرح ہے ہماری اس وقت پونٹی ایٹ ہیں موبائلز جیل وینز جن کو ہم یوز کر رہے ہیں اور قیدیوں کی ٹرانسفر کے لیے قیدیوں کی جو تعداد ہے وہ بھی بڑی زیادہ ہوتی ہے لاہور میں جو تین کوٹس ہیں زلہ کچہری موڈل ٹون کچہری اس کے علاوہ ہائی کورٹ بھی ہے سیشن کورٹ تو اس میں نہ صرف یہ کہ ہم لاہور کے ملزمان کو بھی پیش کرتے ہیں برکہ ایٹ ٹائمز ہم دوسرے ڈسٹرک سے بھی ملزمان کو پورے پنجاب سے بھی لے کے آتے ہیں یہاں پہ پیشی کے لیے پنجاب کی طرف سے لاہور میں یا ہائی کورٹ میں تو فرم دیٹ پونٹ اف ویو جو ہماری جیل وینز ہیں ان کی سیکیورٹی ان کی سیفٹی اور سپیشلی ان کا انٹیریئر بھی سٹرنٹن ہونا اس کا ڈیوریبل ہونا میٹیریل کا وہ بھی انشور کرتے ہیں انسپیکشن میں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بھی تاک اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ پیش نہیں آیا تو وہ سوال سے کلیر ہیں دہشت گردوں سے نمڈنے کے لیے الحمدللہ اللہ کا اتنا شکر ہے کہ پنجاب پولیس کے پاس و دیگر ایجنسیز کے پاس بڑا جدید اسلحہ موجود ہیں اسی طرح سے وہ وقت گزر گے جب لاہور پولیسی ہیں پنجاب پولیس کے پاس پرانی رائفلز ہوتی تھی اب پولیس کے پاس کیا ترکی کے تعاون سے جدید اسلحہ بھی جو ہے وہ مہیا کیا گیا ہے پولیس احلکاروں کو جی اسی طرح ہے ہمارے پاس پولیس لائن میں جو ویپنز ہیں وہ بریٹا پسٹلز بھی ہیں اور ایس ایم جیز ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ سنائپر رائفلز ہیں ہمارے پاس اور اے آر ٹو گنز ہیں ہمارے پاس تو یہ تمام لیٹسٹ ہیں بلکل ہے تو ڈیفرنٹ کنٹریز سے اس کے علاوہ جو اے آر ایف کا ایکچلی ان کے پاس جو ایکپیپمنٹ ہے وہ ترکی سے ہے کچھ اے آر ایف کا انٹی رائٹ ایکپیپمنٹ اور ان کی جو گیس گنز وغیرہ ماس وغیرہ وہ ہمارے پاس بھی ہیں وہ ہمارے پاس ایمپورٹڈ بھی ہوتی ہیں چیزیں اور اپارٹ فرم دیٹ ہمارے پاس کورین وہ ہیں واٹر تھرو اور واٹر کیننز جو ہیں وہ میڈ ان کوریا بھی ہیں تو مختلف ممالک سے جو ہے وہ ایکپیپمنٹ یہاں پہ یوز ہوتے ہیں سر ایسے ایسے آپ کے پاس جدید علاعت ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ایس پی انٹی رائٹ جو ہے وہ ابھی اس کی سیٹ بھی جو ہے بھی نہیں بنی ہے لیکن کسی بھی ہنگامہ رائی کے لیے کسی بھی جلسہ جلوس کو منتشک کرنے کے لیے لاہور پولیس کے پاس بڑے بڑے اہم جو ہے وہ ایسے ہتھیار موجود ہیں جو کہ حملہ آور کی نشاندہی بھی کرتے ہیں خاص کر کیا سمجھتے ہیں بطور آپ کے پاس ویٹر کینن کے اندر کون سا ایسا کیمیکل ہے کہ جب وہ کسی بھی جلسے جلوس کے اندر جب پھینکا جاتا ہے تو چند منٹ کے لیے لوگ اندھے ہو جاتے ہیں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور بھاگتے بھاگتے پولیس اپنا کام کر جاتی ہے فتح حاصل کر لیتی ہے اور ایسی بھی آپ کے پاس کوئی روبر فائرز یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ جلوس نکالنے والے یا کسی ایسے جو کارکن ہوتا ہے جو اس کے اندر ایکٹیویڈی کر رہا ہوتا ہے اس کے جسم اس کے کپڑوں کے اوپر نشانات بھی لگ جاتے ہیں کہ یہ فراہ بندہ ہے جو سب سے آگے تھا اور اس کے اوپر ریڈ کلر کا یا پینک کلر کا جو ہے وہ نشان ہے یہی جو ہے وہ فساد کی جڑتی جو اگر بات کریں انٹی رویٹ کے والے سے تو اس میں جو ہمارے پاس ایکوپنٹ ہے جیسا کہ بتایا آپ نے کہ بینلی تو ہمارا وارٹر کینن ہے وارٹر کینن کے علاوہ ہم یوز کرتے ہیں کہ کتنی گریوٹی ہے پہلی تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے پولیس کی کہ محاملے کو نگوسییشن کے درہو بٹ ایف کمس تو دیٹ تو منیمم یوز اف فورس کے ساتھ کس طرح سے مجھ میں کو منتشر کیا جائے اس میں ہمارے پاس پیپر سپری بھی ہوتا ہے اور اس میں ہمارے پاس ٹیئر گیس بھی اس کے علاوہ یہ جو کسی کی نشاندہی کرنے کے لیے جو ہے وہ پینٹ بالز یوز ہوتے ہیں اس کے لیے پینٹ گنز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ فلیش گرنیڈز ہوتے ہیں تو وہ ڈیپینڈنگ کے رینج کتنی ریکوائیڈ ہے اور کس طرح کے حالات ہیں جس میں یوز ہونا ہے تو اس حساب سے پھر یوز ہوتا ہے کہا جاتا ہے جم خانہ کلب کے کھانے بڑے مزیدار ہیں لیکن اس کو بھی کٹ کر گئے ہیں پولیس لائن کے لگجے سنگھ کے پکوان کیا آپ کی بھنڈی توری اور کیا آپ کے بلیک چنے کیا آپ کا کورما اور مناسب پیسوں میں باہر دکانوں پہ کھانے چلے جائیں تو دائیس سو تین سو روپے کی پلیڈ اگر پولیس لائن کے اندر سے کھانے جائے تو پچاس سو روپے کی پلیڈ بڑے ہی لذیز کھانے ہیں اس کے علاوہ اندر ایک تفریق آب رہی گئی ہے پولیس آل کار باہر سے تھکا ٹھوٹا آتا ہے اور آ کے یہاں پر نہاد ہو کے بلیڈ کھیلنے کے لیے چلا جاتا ہے وہاں پر بھی ایسی لگا ہوا ہے اور بقاعدہ طور پر بال کٹوانے کے لیے باہر چلے جائیں تو پانچ سو روپے اور یہاں جائیں تو صرف پندرہ روپے کیا کہیں گے یہ دیکھیں آئی جی صاحب کا ویجن ہے اور ہمارے افسران کا ایمپلیمنٹ کیا گیا یہاں پہ سی سی پی صاحب ڈی ایجی صاحب اس حوالے سے فریقونٹلی ان چیزوں کو ریویو بھی کیا جاتا ہے کہ ریٹس ایسے ہوں جو انتہائی مناسب ہوں جو ہمارا میس ہے وہ تو نو پروفٹ نو لاؤس اس بیسز بھی ہم جلاتے ہیں کوئی ارننگ نہیں بٹ ایز ای ویل فیر میئر تو پھر وہ منیم یونٹس پہ ہی چلتا ہے اور اس کا میار جو ہے اس کو بھی انچور کیا جاتا ہے جس طرح آپ نے بتایا انڈیڈ پرسلی مجھ سے بھی پوچھیں تو میرا بھی اپنین ہے کہ بہت بہتر یہاں کا میس ہے اور باہر کی بہت سی جگہوں سے بہتر ہے اور اسی طرح پھر اگر باربر شاپ کی ہماری بات کریں تو اس پہ بھی بڑے ہی منیموم ریٹس پہ اور اس میں بھی بڑے ہی اچھے انوائرمنٹ میں آپ اس فسیلٹی کو ویل کرتے ہیں ہیری کریشن ہال ہے تو اس کا بھی اسی طرح ہے کہ وہاں پہ بھی ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے کہ جہاں پہ آ کے ریلیکس کر سکتے ہیں ہمارے کانسٹیبلز پھر ساتھ اس کے جم ہے اور اسی طرح کی فیزیکل ایکٹیوٹیز کے لیے جم کو بھی اٹیلائز کیا جاتا ہے اور ایون آئی ٹی ہال میں سینٹر میں بھی جن کو شوق ہے لرننگ کا آئی ٹی کے پوائنٹ آف ویو سے تو ان لوگوں کو بھی ہم ایکسس دیتے ہیں وہ اس کو اٹیلائز کرتے ہیں جس طرح سے ایک سو پینسٹر کنال اور آزی بتائی پولیس لائن کی اس کے گیٹ کتنے ہیں اور اس کی سیکیورٹی کتنی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر تہینات کی جاتی ہے اس کے ویسے دو گیٹس ہیں بٹھ ہم اٹیلائز ایک ہی گیٹ کرتے ہیں اپنا انٹرنس کو ہم نے رسٹرکٹ رکھا ہوئے ڈیو ٹو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو اور کوئی مسحب کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ کو وائٹ کرنے کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے اس کی ہماری سپیشل ڈیپلائمنٹ ہوتی ہے ایلیٹ کی بھی ڈیپلائمنٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہماری شفٹ وائز ڈیو ٹی چلتی ہے جو ہماری لائن کی سیکیورٹی ہے اس کے لیے ہم نے انٹرنل سیکیورٹی کے لیے اپنا ایک الہدہ سے ونگ بنایا ہوا ہے اور اس کا اپنا انچارج اور اپنا پورا اس کا کلق سے انڈپینڈنٹ سسٹم ہے جس کو ہم بڑی پریورٹائز کر کے اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ آنے والے لوگوں کو کوئی انکنوینیس بھی نہ ہو اور تلاشی کے عمل سے بھی گزارا جائے ان کو پولیس کی جو کامیابیاں ہیں اس میں سب سے بڑا ہاتھ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کا ہے اور سی سی پی اور لاہور کی اگر بات نہ کی جائے تو یہ بھی زیادتی ہے سی سی پی اور لاہور نے بھی جو ہے وہ بڑے اچھے انتظامات لاہور پولیس کے لیے کیے آئی جی پنجاب نے بھی کیے کیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے زنیر احمد چیمہ بطور جو ایس پی ایڈکوارٹر ڈیوٹی تینات دے رہے ہیں اپنی یہاں پر کیا ان کے یہ احکامات ہیں کوئی پولیس والا اگر بیمار ہو تو پولیس لائن سے اپنا علاج کروا سکتا ہے اگر اس کی فیملی بمار ہو تو یہاں پر لاکر اس کا بھی علاج کروا سکتا ہے یہاں فیملی کے لیے وہی سرویس ہسپتال وہی میوہ سپتال اور پولیس میں جو جوان ہے اس کے لیے پولیس لائن کا پرائیویٹ ہسپتال خوبصورت کمرے ہوا دار جہاں اسی بھی لگے ہیں کولر بھی ہیں اور بقاعدہ طور پر یہاں پر ایک ایم ایس بھی تینات کیا گیا ہے جو کہ بتو ایم بی بی ایس جو ہے وہ ڈاکٹر بھی یہاں پر مجود ہیں بلکل یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایم ایس ہیں یہاں پر اس کے لیے اور اس میں نہ صرف یہ کہ علاج جو جنرلی ہسپتال میں جو چال رہا ہے وہ ہے اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر مقرر کیے ہوئے ہیں اور اس میں آئی جی صاحب کی پرسنل ایفرٹس کی وجہ سے ایم ایو سائن ہوا میوہ ہسپتال کے ساتھ اور وہاں سے سپیشلس ڈاکٹر بھی آتے ہیں یہاں پہ کسی دن کوئی سکن سپیشلسٹ کسی دن آئی سپیشلسٹ اس طرح ڈیز فکس ہے ہمارے پر ویک تو اس پہ یہاں پہ اس کو آویل کیا جاتا ہے اس فیسیلٹی کو پورے لاہور سے ہمارے افسران یہاں پہ آتے ہیں اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے بڑا اچھا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی اس طرح کا ہے میٹر کے امرجنسی ہے یا موقع کی حساب سے ہم اس کو علاوکار بھی دیتے ہیں اگر کسی نے چیک اپ کرانا ہے تو اگر کوئی باہر بھی چیک اپ کراتا ہے تو اس کو بھی ہم فیسیلٹیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ آسپیٹلز میں ہمارے جو خدمت مراکز بنے ہوئے ہیں ان پہ تمام افسران کے نمبر ہم نے شیئر کیے ہوئے ہیں اگر کسی پولیس کانسٹیبل کو پولیس کسی بھی افسر کو کہیں پہ بھی پرشانی دشواری کا فیملی کے پوائنٹ آبیو سے بھی پرابلم ہو تو وہ کسی کو بھی کسی سینئر کو کال کر سکتا ہے اور اپارٹ فرم دیٹ یہ کہ وہاں پہ ہمارے اپنے انچارجز بھی ہیں تمام سرکاری ہاسپیٹلز میں جو انچارج کو بھی یہی ڈریکشن دی گئی ہیں افسران کی طرف سے سی سی بیو صاحب کی طرف سے آئی جی صاحب کی طرف سے اور اس کو وہ خود بھی منیٹر کرتے ہیں کہ جو پولیس کانسٹیبل ہے ان کو پھر ہم ایک اچھے طریقے سے اور اس کی فیملی کو بھی اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے پولیس لائن کے کھانے ہی مزہدار نہیں بلکہ پولیس لائن کا جو بینڈ ہے وہ بابو بینڈ کو بھی جو ہے وہ کراس کر گیا ہے ہر براتی کی ہر دلہے کی خواہش یہی ہے یہاں تک کہ دلہنے جو ہیں وہ اپنے سسرالیوں کو فون کر کے کہتے ہیں کہ پولیس لائن میں جو بینڈ ہے وہ کروانا کیونکہ میری سہیلی کی شادی پر بھی پولیس لائن سے جو بینڈ آیا تھا بڑا اچھا بینڈ تھا بڑا سل جاوہ بینڈ تھا آپ کا یہاں پر بینڈ ماسٹر بھی ایک ہے بقائدہ طور پر وہ انسپیکٹر رنگ کا جو ہے وہ جوان ہے اور بینڈ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں اس کا طریقہ کار کیا ہے لوگ باہر اس بینڈ کو بک بھی کرتے ہیں اور آپ کا کوئی بھی وی وی ای پی مومنٹ ہو چاہے وہ صدر پاکستان کی ہو چاہے وہ وزیر آزم کی ہو چاہے وہ سی ایم پنجاب کی ہو کوئی بھی ایسی تقریب ہو پنجاب حکومت کی یا پنجاب پولیس کی آپ کا بینڈ سر چڑھ کر بولتا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے جی بالکل ایسے ہی ہے ہمارا جو بینڈ ہے اس پر بڑا ہمارا سپیشل فوکس ہوتا ہے اور یہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ کی طرح اس میں ایک اپنا انچارج انسپیکٹر صاحب ہیں جو بینڈ کے اور اور اس پہ خاص وجہ دی گئی ہے ریسنٹلی آئی جی صاحب کے پرسل انٹرس سے پھر ہم نے ان کا ایکوپمنٹ بھی تبدیل کروا کے لیٹس دیا پھر اورکیسٹرہ ایڈ ہوا اس میں اب اورکیسٹرہ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ اور ان کا بڑا جیم پیکٹ سکیجول ہے آج کے دن میں بھی تین بوکنگز ہیں رات کی تو میکسیم کپیسٹی پہ ان کی بوکنگز بھی چل رہی ہوتی ہیں اور اپارٹ فرم پرائیوٹ جو مختلف سیرمنیز ہیں گورنمنٹ کی اس میں پھر یہی بینڈ ہمارا یہاں پہ لاہور میں جا رہا ہے اور بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے پولیس لائن کے اندر بڑے بڑے ڈنڈ ڈولے باڈی اس کے علاوہ چھوٹی سی کمریں اور باڈی بیلڈر جوان یہاں پہ پھر رہے ہیں کوئی مسٹر پاکستان ہے تو کوئی مسٹر ورلڈ بنا ہوا ہے یہاں سے بہت سارے جوان جو ہے وہ تیار ہو کے گئے ہیں اندر ایک بڑا خوبصورت میں سمجھوں گا کہ آپ ہمیں ایک وزٹ بھی کروائیں گے اندر ایک باڈی بیلڈنگ کا کلب بھی آ جہاں پر بقاعدہ طور پر ان کا ایک کوچ بھی سرکاری تنخواہ لے رہا ہے لیکن چند ماہ میں جو ہے وہ پتلے پھرتیلے نوجوانوں کو باڈی بیلڈر بنا دیتا ہے اور وہی لاہور پول اس کا نام جا کے روشن کرتے ہیں باڈی بیلڈنگ کلب کے حوالے سے بتائیے کیا اس کی ٹائمنگ ہے اور وہاں پر کیا کیا موجود ہوتا ہے جم جو ہے اس میں جم کا اپنا انچارج ہے جیسا ہم نے بتایا باڈی بیلڈنگ کا اپارٹ فرم جم ہم نے ایک ریسنٹلی ٹورنمنٹ کا نقاط بھی کیا تھا یہاں پہ اور اس میں پورے پنجاب سے لوگ آئے تھے from different districts انہوں نے آکے کمپیٹ کیا تھا اور وہ deadlift کا مقابلہ تھا اور اس میں بڑے ہیوی three twenty kg تک بھی ویٹ لفٹ کیے ہمارے constables نے بڑا اچھا پرفارم کیا اور انہی لوگوں نے مختلف گیمز پہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور ایشیا میں سلور میڈل اور برانز میڈل تک بھی لیے ہوئے ہیں ان کے اچھی پرفارمس ہے فائر رینج آپ کے پاس یہاں پر موجود ہے کیا روزانہ کی بنیاد پر میں دیکھتا ہوں کہ عموماً ٹیلیویزن سکرینوں پہ بھی اور آپ کے بھی ماشاءاللہ بڑے چرچے ہیں ڈالفن کا ایک آیا ہوا تھا مکمل ایک جس کو کہتے ہیں وفد پورے کا پورا یہاں پر وہ فائرنگ رینج میں کتنی گولیاں روزانہ کی بنیاد پر چلتی ہیں کون کون سی ریفل کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انٹ ایک اس دن کیلئے ہمارا کتنا ہے جیسے کہ ڈالفن کے ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم تمام ایک دوبارہ ریفریشر کورس کروا دیں تمام ڈالفن الکار ایک دوبارہ سے اپنی فائرنگ ریفریش ہو جائے فائرنگ پریکٹس کر لیں تو اراؤنڈ سکسٹی ٹو ہنڈرڈ ڈیلی ڈالفن کے جوان آتے ہیں اور ایک ویپن سے اگر وہ ٹین راؤنڈز فائر کر رہے ہیں تو تقریباً پھر صرف ایک ویپن کے ہی تھاؤزنڈ راؤنڈ تک فائر بھی ہو سکتا ہے ریپینڈنگ کے کتنے لوگ آ رہے ہیں اور پھر ہم کتنی ریشو رکھ رہے ہیں فائرنگ کی تو ٹین راؤنڈ تک رکھتے ہیں ہم تو پھر ریلوے پولیس سے آتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم آن ریکویسٹ کسی بھی ادارے سے اور لوگ بھی آ سکتے ہیں یہاں پہ پروپر چینل کے طرح فالو کرتے ہوئے ہیں قسم جی جی بتائیں کہ سر یہ جو آج کل واقعات پچھلے دنوں بھی ہوئے ہیں کہ ڈاکو کو پکڑنا ویسے بھی قانون کا کام ہے پولیس بھی ڈاکو کے پر گولی چلاتی ہے تو راہ گیر کوئی نہ کوئی زخمی ہو جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل کورسز کروانے کے بعد فائرنگ رینج میں ان کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے چھ ماہ بعد یا سال بعد دوبارہ ان کی فائرنگ کو چیک کرنا ضروری ہے تاکہ ان کا نشانہ جو ہے وہ غلط نہ ہو جے یا اس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو جے دیکھیں جو ریفریشر کورسز کا مقصدی یہ ہے اور اس میں یہ تو لیکن ایک آئیڈیل کنڈیشن ہے جس میں آپ فائرنگ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں but on ground situation vary کرتی ہے definitely اگر کسی کی طرف سے کوئی خدا نہ خواستہ پولیس کی طرف سے اگر فائرنگ سے کوئی زخمی ہو جاتا ہے یا کوئی پاس سربائی ہو جاتا ہے تو اس میں training ہو سکتا ہے سر اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ڈاکو جو ہیں میں یادگار شہدہ دے کے آیا ہوں یادگار شہدہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر تین انچ بھی جگہ باقی ہو لیکن آج بھی پولیس کے جوان جو ہے ڈاکووں کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں کسی اپنے مفادات کے لیے نہیں کرتے یہ شہریوں کی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں کوئی بھی یادگار شہدہ میں ایسا کوئی پولیس والا جو ہے وہ موجود نہیں ہے جس نے اپنے مفادات یا اپنی ذاتی لڑائی میں اپنی جان دی ہو یہ سب ہی وہ لوگ ہیں جو ڈاکووں کو گرفتار کر رہے ہیں کوئی بام بلاسٹ میں جس طرح سے پولیس لائن کے باہر بھی دہشت گردی کا آپ کو یاد ہوگا ایک عاملہ ہوا تھا ایک ہمارے ڈی اے جی تھی ان کو ٹارگٹ کیا جانا تھا لیکن وہاں پر پولیس کی جانب سے بھی فائرنگ کی گئی اور جس طرح سے میں نے بتایا کہ پولیس کے بہت سارے ہمارے آج بھی جوان موجود ہیں جو کہ اپنی جان کا نظر آنا دینے کہ کوئی ایسی ان کو پرواہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی یادگار شہدہ بری ہوئی ہے ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے گریز نہیں کرتے پولیس تو کہتی ہے کہ اس کو بجائے کے فائرنگ کر کے گرفتار کیا جائے یہ لیکن ڈاکو جو ہیں پولیس اہلکاروں پر فائرنگ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے کسی نہ کسی علاقے میں کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکو جو پولیس اہلکاروں کو گولیاں مار رہے ہیں پولیس اہلکار کسی کے بیٹے نہیں کسی کے باپ نہیں کسی کے بھائی نہیں اور یہ ڈاکو جو دن دھیارے اسلا دندناتے پھرتے ہیں اسلا کی دکانوں سے یہ گولیاں کھریتے ہیں کیا پولیس والوں کو یہاں کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جب گرفتاری عمل میں لائی جائے تو لانا چاہیں تو آپ نے فائرنگ نہیں کرنی کوشش کرنی ہے کہ پبلک پلیس میں فائرنگ نہیں کرنی یہ تو بلکل بیسک ٹریننگ کا حصہ ہے اور یہ والی جو ہم جہاں پہ ٹریننگ کروا رہے ہیں یہ تو ریفریشر کورسز ہیں اور یہ تو ایٹ اینی سٹیج آف دیئر کریئر کر لیتے ہیں لوگ یہاں پہ آکے بٹ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو بلکل سٹارٹ آف دا کریئر جب کہ پہلی بیسک ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے ریکروٹ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس میں یہ ساری چیزیں سکھائی بھی جاتی ہیں سیالہ میں بھی ادھر چونگ میں بھی جہاں بھی بھی ٹریننگز ہوں سر آپ بھی رہے نا اسپیک بالٹون بھی آپ رہے ہیں بقیدہ وہاں پہ آپ نے دیکھا بھی ہے جوانوں کے ساتھ مقابلے بھی ہوتے تھے اور جوانوں کو آپ بریفنگ بھی دیتے تھے اسیچوز کی میٹنگ بھی ہوتی تھی تمام چیزیں ہوتی تھی نا جی بالکل اسی طرح ہے تو وہ دیفنیٹلی ان کو پتا بھی ہے سمجھائے بھی جاتا ہے گائے بگائے اور کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ جیسے کسی law and order میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ use of force police نہ کریں اور اپنے aims بھی achieve کر لیں تو اسی طرح کسی بھی incident اس طرح کے پولیس کی یہی کوشش ہوتی ہے کیونکہ جس طرح آپ نے پہلے خود ہی بتایا ہو سکتا ہے you never know جب فائرنگ آپس میں cross firing ہوتی ہے تو اس میں کوئی پاسر بھائے کی آنے کا خطشہ تو ہوتا ہے سیگر رہے ہیں تو پھر اس چیز کو بڑا پریسائز ہو کہ اس آپریشن کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پولیس بھی پروفیشنل یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو limited رہ کے کیا جائے کہ اس کا scale کم سے کم ہو اور اس میں کوئی collateral damage کی گنجائش نہ ہو ناظرین باتوں کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا مجھے بریک لینے کا اشارہ دیا جا رہا ہے لیکن ہم سمجھ دیا کہ بریک کے بعد اگر firing range اور دیگر جو ایسی چیزیں ہیں ان کو بھی ایک نظر دیکھا جائے تاکہ ہمارے بہت سارے ایسے ناظرین ہیں جو کہ ہمیں میسج بھی کرتے ہیں کہ پولیس کے کھانے کی بڑی تعریفیں ہیں پولیس کے جیم کھانے کی بڑی تعریفیں ہیں firing range کی بڑی تعریفیں ہیں خاص کر حسابتال جو کہ مریضوں کو شفاہ دیتا ہے شفاہ تو اللہ دالہ دیتا ہے وہاں پر ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں وہاں پر ایک بقاعدہ طور پر مکمل حسابتال بھی موجود ہیں جو بڑا ساف سترا حسابتال ہے پولیس حسابتالوں کے لیے ایک شفاہ خانہ ہے میں چاہوں گا کہ وہاں کبھی ایک وزٹ کریں گے اسپی صاحب سے ویرکویسٹ کریں گے کہ ہمیں وہ چیزیں دکھائیں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے جی میں اس وقت موجود ہوں ایک بلیڈ کلپ کے اندر جو کہ پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں بنایا گیا ہے پولیس کے جوان دیکھ سکتے ہیں کہ جب ڈیوٹی سے فارغ ہو کے آتے ہیں تو یہاں پر ایک قسم کا تفریق گاہ بنی ہوئی ہے اور کھیلتے ہیں زین مرسط یہاں پر موجود ہے جو پولیس کانسٹیبل ہے زین کہاں پر ڈیوٹی کرتے ہو میں کوارٹر گارڈ کوارٹر گارڈ ڈیوٹی کرتے ہیں کتنے بجے سے کتنے بجے تک ڈیوٹی ہوتی ہے ہماری دو گھنٹے دو گھنٹے ڈیوٹی چھے گھنٹے ریسٹ چھے گھنٹے کے بعد پھر چلے جاتے ہیں دو گھنٹے ڈیوٹی چھے گھنٹے ریسٹ جو چھے گھنٹے آپ کو ملتے ہیں ان چھے گھنٹوں میں آپ کیا کرتے ہیں جب فارغ ٹائم ملتا ہے ادھر بلیٹ کی طرف آ جاتے ہیں یعنی کہ تفریق کرتے ہیں میرے ساتھ زین مجود تھا جس کا کہنا تھا کہ دو گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور چھے گھنٹے ریسٹ کرتے ہیں ایک پولیس کا جوان اور بھی یہاں پر میرے ساتھ مجود ہے وہ بھی بلیٹ کھیڑ رہا ہے آپ کا نام کیا جی میرے نام سنین علی ہے حسنین علی ہے حسنین علی آپ کہاں ڈیوٹی دیتے ہو میں بھی ان کے ساتھ ہوتا ہوں کوارٹر گارڈ کوارٹر گارڈ آپ کا بھی دو گھنٹے ڈیوٹی اور چھے گھنٹے ریسٹ آپ سارے ٹولی وال دوست یہاں پر یہاں پر آکے بلیٹ کھیلتے ہیں یہاں پر آکے انجوائیومنٹ کرتے ہیں تفریح کرتے ہیں زیادہ گیمیں کون مارتا ہے میں کن کو ہم نے دوستوں کے بوتلیں لگا کے کھیلتے ہو کئے سادھیاں ساب تو پہلا تھا ایسی کہ ڈیوٹی بعد جو بوتلیں لالی دی بعد میں بوتلیں لگا لیتے ہیں پہلے سادھی گیم کھیلتے ہیں میس کا بھی یہاں پر بڑا شور شرابہ ہے کہ یہاں پر میس ہے میں چاہوں گا میرا کیمرہ میں نے ایک بار دکھایا ہے کہ یہاں پر مکمل طور پر ایک تفریح حال بنا ہوا جہاں پر جس طرح سے دکھایا کہ یہ بلیٹ کلاب ہے اور یہاں پر ٹیلی ویزن بھی لگا ہوا ہے یہاں پر گیم دوسری بھی مجود ہے باوان والی جس کے اندر باوان والی گیم ہے وہ بھی یہاں پر لڑکے کھیلتے ہیں یہ دیکھیں پولیس لائن تو پولیس لائن رہ نہیں گئی یہاں پر یہ بھی گیمیں چلتی ہیں اس کے علاوہ بلیٹ کلاب بھی ہے اور یہاں پر شترنج کی گیم بھی کھیلی جاتی ہے اور یہاں پر ایک پولیس والا بھی جو شاید گیم کھیل رہا تھا اس کا ساتھی مجھے دیکھ کے ڈر کے چلا گیا اور یہ گیم جو ہے وہ کھیلنے کے لیے دانے پھیکے جاتے ہیں تاکہ اس کے اوپر انہوں نے پوری مکمل جو ہے وہ لڈو بنائی ہوئی ہے اور تفریقات جو ہے وہ بڑی ضروری ہے پولیس لائن کے لاغ گجر سنگ میں کیونکہ پولیس لائن کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں ہونی جائیے کھانے پینے کے میار کے حوالے سے دیکھا گیا کہ بڑے اچھے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ہم نے کیونکہ پچھلی بار جو پروگرام کیا کیا تھا اس میں بھی بڑے دلچسپ اور بڑے مزیدار کھانے تھے لیکن یہاں پر جو تفریق آہ بنائی گئی ہے بلیئر کلاب ہے اس کے علاوہ لڈو پڑی ہوئی ہے بامو مالی گیم پڑی ہوئی ہے مزید بھی جو ہے وہ ایک سامنے جم کلاب ہے جم کلاب ہے اس کا جو کوچ ہے وہ بھی یہ بھی کچھ دیر میں آ جائے گا یہاں پر اور بھی ہم اپنے ناظرین کو چیزیں دکھاتے ہیں جو پولیس لائن کے اندر موجود ہیں ہمارے ساتھ چلئے ہیں میں اس وقت پولیس لائن کے اس جم کلاب کے اندر موجود ہوں جہاں پر پولیس آہل کار جس طرح سے ایس پی ایڈ کورٹر سے بھی بات ہوئی کہ پولیس آہل کار یہاں پر باڈی بلڈنگ کی گیم کرتے ہیں یہ وہ ایک بڑا خوبصورت کلاب ہے جس کے اندر خوبصورت لائٹیں ہیں استاد بھی یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں آپ استاد ہیں اس کلاب کے آپ کا نام کیا ہے میرا نام سوہیل سوہیل صاحب آپ تو بڑے بڑی بلڈر شیلٹر لگ رہے ہیں لگتا آپ کو مقابلے 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 بھی جیتے ہیں میں ہم سپورٹس بیس پہ بھرتی ہیں اور ایس پی ہیڈکورٹر صاحب نے جو اتلیٹ تھے سپیشل وہ سلیکٹ کر کے جم میں تائنات کی ہیں اچھا سارا دن آپ یہاں پر ڈیوٹی دیتے ہیں کتنے نوجوان آتے ہیں اور اس کی ٹائمنگ کلب کی کیا ہے یہ صبح مارننگ سے اس کی جو سٹارٹنگ ٹائم ہے سیون او کلوک سکس او کلوک ایم سٹارٹ ہو جاتا اور رات دس بجے تک کونٹینو رہتا ہے دو سے تین کا جو ٹائم ہے سینٹر میں ہم نے فی میل کے لیے رکھا ہوا ہے اچھا فی میل بھی یہاں پہ آیا ہے ہاں کیونکہ ناظرین یہاں پہ پولیس لائن کے اندر ایک فی میل جو ہے وہ بقاعدہ طور پر اندر ایک جس طرح سے پولیس لائن کے لگو جسے اندر میل جو ہے وہ یہاں پر ڈیوٹی دیتے ہیں جو یہاں پر تینات ہے یہاں پر خواتین کی بھی پوسٹنگ ہے جو کہ آخر والی بیلڈنگ میں ہے اچھا جی یہ بتائیں کہ خواتین کا دو بجے سے تین بجے تک ان کے انچارج بھی ان کو کسی انسٹرکشنز کی ڈائیٹ پلین کے مطلق کچھ پوچھنا ہو تو ہم سے رہنمائی لے لیتی ہیں اچھا کتنی دیر سے آپ یہاں پر ہیں میں لاسٹ تری یئر سے ادھر ہوں تری یئر سے آپ یہاں پر ہیں اور اب تک کوئی ایسا پتھا تیار کیا جو کہیں مقابلہ بھارت جیسے شہر میں جا کر جیتنے کے قابل ہو ایسا ہے کہ ہمارے پاس موسٹلی وہ کلائنٹ آرہے ہیں وہ آرہے ہیں جن کا آبیز ہیں جن کا فیٹ زیادہ بوڈی کا یا جو اپنے آپ کو فیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح کے زیادہ ہمارے پاس آرہے ہیں پروفیشنل پلیئر آل ریڈی ہم دیپارٹمنٹ کے پاس ہیں جو نیشنل انٹرنیشنل لیول پر پریزنٹ کرتے ہیں اپنا آپ اچھا جی میرے ساتھ یہاں پر گیم لگانے والے بھی رکھیں جی تر بیٹھ جائیں میں بھی آپ کے سامنے آکر بیٹھا ہوں یہ دیکھیں یہ میں آگیا ہوں اور یہ میرے ساتھ جو گیم کرنے والے ہیں وہ بھی موجود ہیں اچھا جی آپ کو میکمہ پولیس میں کتنی دیر ہوئی ہے مجھے میکمہ پولیس میں چودان سال ہوگئے ہیں اور میں نے پولیس کی طرف سے پانچ دفعہ نیشنل گول میڈل انسل کیا ہے اور ٹو ٹائم ورلڈ پولیس کا کوالیفائیڈ ہوں ورلڈ پولیس گیمز کا آپ کی بڑی شاڈی بھی میں دیکھ رہا ہوں پورے پٹھے تیار ہیں آپ کسی بھی پہلوان کو پٹک دو گے جی سر انشاءاللہ اور ہمارا جو اپ کبینگ ایونٹ آرہ ہے وہ باکو میں ہے انڈور ماشیل آرز گیم تھنڈا تھنڈا لاکہ باکو جی سر اور اس کے علاوہ ایک ہماری ساؤتشین چیمپینشپ آرہی ہے انڈیا میں انشاءاللہ یار میری بات سن لو انڈیا کو سکست دے کے آنی ہے میں آپ کو یہاں پر غلاب جامن بھی کھلاوں گا اور آپ کو میں رسم لائی بھی کھلاوں گا جو آپ کہیں گے آپ کو انعام بھی دوں گا لیکن بھارت کو دھول چٹا کے آنی ہے انشاءاللہ ہمارا عظم تو یہی ہے اور تیاری بھی کر رہے ہیں ہم ہمیں ایس پی ایٹ کوارٹر صاحب نے یہاں پہ جن میں ہمیں سپیشل ٹریننگ بھی کرنے کا موقع دے رہے ہیں اور سا ساتھ ہم اپنی ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ جوں سے آپ کو پتا ہے ہمارے ایشوز چال رہے ہیں اس وجہ سے اگر ہمیں ویزا مل گیا تو یہ میرا پوری قوم سے وعدہ ہے میرا یہاں سے صرف وہاں جانا مشکل ہے انشاءاللہ میرا خواب ہے میں انڈیا میں پاکستان کا جندا سر بلند کروں گا اور وہاں سے گول میڈل لے کر رہوں گا پاکستان زندہ بار دیکھیں جی بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے نوجوان نے بڑے خوبصورت جذبتی نوجوان ہے یہ یہ کہتا کہ بس انڈیا پیر رکھنے کی دیر ہے آگے میں جانوں میرا کام جانے اچھا اگر آپ کا مقابلہ وہاں پہ کسی بڑے پہلوان سے ہو گیا تو کیا کرو گے ہمارا جو ان سے کمپیٹیشن ہوتے ہیں وہ باڈی ویٹ کے ساتھ سے ہوتے ہیں میرا ابھی ایٹی فائف کیجی ویٹ ہے تو اسی طرح ہمارا باڈی ویٹ کے ساتھ سے ہی کمپیٹیشن ہوتا ہے اگر ہمارا اوپر والا ویٹ چلے جائے تو پھر ہم اوپر والی کلاس میں لڑتے ہیں اوپر والی نائنٹی کےجی یا نائنٹی فور یا پھر اوپن ہماری پوری ٹیم ہے اور پولیس کی طرف سے میں پریزنٹ کرتا ہوں پاکستان ٹیم میں ابھی بھی میں پاکستان جیجوٹسو ٹیم میں ہوں اور ساتھ ساتھ اپنی ٹریننگ بھی کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میری پوری فیملی بیکگراؤنڈ جو ہے وہ ریسلرز کی ہے اور سپورٹس مین کی ہے میرا جو چاچو کا بیٹا ہے شریف تاہیر وہ کومن ویلس گیمز میں سلور میڈل ہنسل کیا اس نے اور ساتھ میں اس کو پریزیڈنٹ اوارڈ بھی ملے میرے چاچو ساؤت تشن چیمپینشپ کے گول میڈل ہیں اور وہ انڈیا میں گول میڈل اسی پولیس لائن کا ناظرین جو ہے بارڈی بیلڈنگ کا جو یہ کلب ہے جہاں پہ یہ بارڈی بیلڈنگ نوجوان کر رہے ہیں استاذ بھی میرسد یہاں موجود ہیں یہاں کے مسٹر ایشیا بھی کہلائے گئے ہیں مسٹر پاکستان بھی کہلائے گئے ہیں مسٹر پنجاب بھی گئے ہیں یہ یا برسہ اللہ جنرل سیم کرے وہ فوت ہو گئے ہیں یہ یا برسہ ہاں وہی جو گجرپورہ کے پاس رہتے تھے وہ فوت ہو گئے ہیں وہ کیا رہے ہیں وہ ایز ای ڈی ایس پی یہاں سے گئے ہیں اور وہ بھی سپورٹسمن بڑھتی ہوئے تھے اسی طرح ہی اور بڑے اچھے اور نامور اپنا سپورٹسمن تھے اور باڈی بلڈر تھے اب بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ پولیس کے سپورٹسمن ہیں وہ سمجھیں کہ ہماری پولیس پاکستان پولیس کی جو کریم ہے وہ ہمارے پاس ابھی بچی ہوئی ہے میں آپ کے چینل کے تواصل سے گزارش کرتا ہوں اپنے افسرانے بالا کو بھی کہ مزید ہمارے جون سے سپورٹس کی جو برتی ہے وہ آپ کھولیں اور ایک ہمیں سپورٹس کمپلیکس جس طرح کا یہ شاندر اپنے ہمیں جم دی ہے ایک سپورٹس کمپلیکس بھی ہمیں جو ہے نا وہ دیں یہ میری تجویز ہے اچھا مجھے ایک چیز بتاؤ یہاں پر آپ سمجھتے ہو بطور یہاں پر آپ ایک باڈی بیلڈنگ کرتے ہو آپ کا عظم ہے کہ میں دوسرے ممالک میں جا کے بھی جیتوں گا آپ کو کسی چیز کی یہاں پر ضرورت ایسی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہو تو ہم اور بھی شہر ہیں جی دیکھیں میں ضرورت تو ہمیں جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر مختلف گیمز کے پلیئر ہیں ٹھیک ہے اس میں انڈور گیمز بھی آتی ہیں اور آؤڈور گیمز بھی ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر جیسے ہمارا اتنا خوبصور جم ہے اسی طرح اگر ہمیں ایک سپورٹس حال بنا دیا جائے جس میں ریسلنگ جوڈو جیجٹسو باکسنگ کیک باکسنگ انشورڈج مطلب جتنی بھی انڈور گیمز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں تو یہ سب یعنی کہ لانگ ٹرم پلان ہے تو ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میرا عظم یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر آپ کے ساتھ کونٹیکٹ رہا تو جب میں پاکستان ٹیم میں ٹریننگ کروں گا تو میں آپ کو بلاؤں گا وہاں پہ ہمارے پاس پاکستان ٹیم میں پاکستان آرمی کے پاکستان نیوی پاکستان ائر فورس اسی طرح پاکستان پولیس کو میں پرزنٹ کرتا ہوں اور وہاں کی وابڈا کے پلئئر ہیں اور کچھ ہمارے صوبوں کے پلئئر ہیں تو وہ بہت اچھے پلئئر ہیں تو اسی طرح ہم جب اچھے پلئئروں کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے جو بندہ پھر آہستہ آہستہ پھر ہم گروہ کرتے ہیں میری ٹیلیویزن سکرین پر ایک بار پھر انڈیا کو چیلنج کر دو کہ آ رہا ہوں انڈیا میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں یہ تھا میرے ساتھ نوجوان بڑے بڑے ڈنڈ اور باڈی بیلٹر یہاں نوجوان تھا جو بتا رہا تھا کہ میں انڈیا میں جا کر جیتوں گا اور جیتنے کے بعد آپ کو آ کے بتاؤں گا کہ میں وہاں پہ جیت کیا ہوں اور میں نے بھی ان سے وعدہ کیا ہے جب جیت کی آئیں کہ تو آپ کو مٹھائی میک لاؤں گا دیگر جگہوں کا بھی رخ کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایک باربر شاپ ہے وڑی مشہور ہے وہ یہاں پر میس ہے وہاں پہ چلتے ہیں میس کے لذیز کھانے بھی چیک کر کے دیکھتے ہیں سارا دن انٹرویو تو نہیں کرنا لذیز کھانوں کی بات کی تھی تو لذیز کھانوں کے قریب ہم آگئے ہیں ساپ ستھرے برطن گرمہ گرم کھانا اور نرمہ نرم روٹیاں بھی یہاں پر موجود ہیں جی میں دکھانا چاہتا ہوں یہ روٹیاں ساپ ستھرے وارے وارے یہ دیکھیں جی روٹیاں نرم اور گرم روٹیاں اور یہاں پر کیا کیا بنایا گیا ہے میں کیمرہ من سے کہوں گا آج تو آج تو آلو کیمہ بنایا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ مصر بھی بنائے ہوئے ہیں یہ مون کی دال بھی بنائی ہوئی ہے میرے ساتھ یہاں پر میسوالا بھی موجود ہیں میں نے آپ کو کالے چنوں کا کہا تھا یہ دیکھیں جی کالے چنے یہاں پر بڑے مشہور ہیں جو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا آپ دکھا بھی رہا ہوں اس پی ایڈکوارٹر کو بھی میں نے کہا تھا کالے چنے جو ہے وہ بڑے مزہدار ہیں میرے ساتھ یہاں پر نوجوان موجود ہیں آپ ہی تر کیا کرتے ہیں میں کوکیا کر سر اوہ ویری گوڈ ڈڈک کی ترے ہاتھا جادو ہے بس کوئی تو جادو ہے تر کو ساری پولس خوش ہے کوئی تو تر کو جادو ہے جیدے چھے پولیس تر کو روٹی کھا گئے تکندہ ٹاپکے ڈاکو بھاڑ دیئے کوئی تو جادو ہے میرے اللہ کے حکم اللہ کے حکم سے کہتا جی اچھا مجھے یہ بتائیں ہر روز یہی چیزیں پکتی ہیں جو آج پکی ہیں یا روزانہ کی بنیاد بے کیا کیا ہوتا ہے مانٹے والے دن کیا ہوتا ہے مانٹے ہوتا نہیں ڈیلی کا کوئی چیز ہوتا ہے بتائیں ایک دن کیمہ پاکتا ہے سر ایک دن چھپن پاکتا ہے ایک دن الکوفتہ پاکتا ہے ایک دن کالیج چینہ پاکتا ہے سبجی ڈیلیšaną کتنے پیسے لیتے ہو حاضری کے ستر ڈیلی کی باہر تو مہنگا کام ب س strengthened اچھا جی یہ دیکھیں یہ پر آٹا گوندنے والے بڑے ساف ستھرے یہاں پر سمان پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ایک ٹپسہ بنایا ہو گا ہے اور یہ آٹا گوندنے والی مشین ہے بڑا ساف ستھرا آٹا ہے یہ دیکھیں اور یہ مشین ہے جو آٹا گونتی ہے پہلے خواتین ہاتھ سے آٹا گوندہ کرتی تھی لیکن اب مشینوں کے ذریعے آٹا گوندہ جا رہا ہے اور بقائدہ طور پر بڑے لذیذ کھانے یہاں بنتے ہیں باہر پولیس آئل کار کھانے کھا بھی رہے ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ کھانے کھاتے ہیں کیونکہ ایک بار میرا کیمرہ میں دکھائے گا اس طرح آ کے دکھائیں جی یہ دیکھیں پولیس آئل کار کھانے کھا رہے ہیں اور یہ میرا بھائی دال کھا رہا ہے ایک بات بتائیں مجھے آپ پولیس لائن میں تائینات ہیں یا باہر ہیں کہیں باہر کہیں اچھا یہاں پہ کھانا کھانے روزانہ آتے ہیں یا کبھی کبھار ہے نہیں فیلہ ایدھر ہی تائینات ہو لیکن جہاں کا میار بڑا زبردست ہے جو سالنان اور گوشت کا میار بڑا ٹھیک اور روٹی بھی بڑھٹی اچھا باہر کتنے کی پلیٹ ملتی ہے باہر سے بھی کھاتے ہی ہونا تو ایدھر سے بھی کھاتے ہی ہو کتنا فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے زمین اسمان کا فرق ہے لزیزہ باہر کا یا لائن کا لائن کا بہت زبردست کھانا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پولیس لائن میں بہت سارے ک کھانے یا سے بڑے مشہور ہیں یہ دیکھیں یہ پولیس اہلکار بھی آپ سے بھی بات کروں گا جی آپ کا نام کیا ہے محمد اسلام جی محمد اسلام محمد اسلام آپ پولیس لائن میں تائن آتا ہے جی پولیس لائن میں تائن آتا ہے اچھا مجھے بتائیں روزانہ روٹی کھاتے ہیں جی یہاں سے روزانہ روٹی کیسا مزا ہے روٹی کا یہاں بہت اچھی روٹی ہے ان کی سالنی بہت مجدار ہے کیونکہ میں نے تو کافی در پہلے یہاں کھایا تھا لیکن مجھے باہر والے کھ کھانے بھول گئے تھے جو یہاں کے عزیز کھانوں کا مزا ہے وہ باہر نہیں ہے یہاں پر کتنے کی پلیٹ دیتے ہیں میار بہت اچھا ہے میس کا میار بہت اچھا ہے پلیٹ میں ابھی لینے لگا ہوں پہلی دفعہ اوپر لکھا بھی ہویا ہے کالے چینے ستر روپے آلو کی معصیر روپے مصر جو ہے ستر روپے میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو یہ ریڈ لیس لگائی گئی ہے یہاں پر کوئی بھی جو ہے وہ اضافی پیسے نہیں لیے جاتے اور بقاعدہ ان کا محول بڑا ساپ ست رہا ہے اور میں چاہوں گا کہ میرا کیمرہ میں نے ایک بار یہاں پر پھر دکھائے تاکہ میس کا جو محول ہے یہ بڑا خوبصورت ہے ایس پی ہیڈ کوارٹر کی یہ زرید نگرانی میس بنایا گیا ہے اور میس میں پولیس اہلکار جب کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بڑے ہی لذیز کھانے ہیں لیکن پیسے جو ہیں وہ بڑے کم ہیں جس طرح سے میں نے بتایا تھا کہ میس کے حوالے سے جس طرح سے میں نے بتایا تھا بلیڈ ک آپ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آخری بار ایک بار 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 شاپ جو ہے وہ ہم دکھانا چاہیں گے کہ بار بار شاپ ہی یہاں پر موجود ہیں جو کٹنگ کرتی ہے آخر میں ایک بار بار شاپ کی جانب چلتے ہیں جی ہم آگے ہیں اس وقت پولیس لائن کی بار بار شاپ میں جہاں پر کچھ پولیس اہلکار کٹنگ کروا رہے ہیں کوئی جو شیپ کروا رہا ہے اور کچھ جو ہے یہاں پر خط بنوا رہے ہیں اور بالوں کی کٹنگ بھی کی جارہی ہے بڑی تیزی سے دیکھیں بالوں کی کٹنگ کی جارہی ہے اور یہاں پر بالوں کی کٹنگ کے بعد جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی جانب بھی چلیں گے کیونکہ یہاں پر تقریباً دس سے زائد جو ہے وہ سیٹیں یہاں پر لگ ہوئی ہیں ایک استاد مصر یہاں پر موجود ہیں ساج کی حال تو اٹھا شکر الحمدل کی کر دیو تو ہی سارا دین سار کم کری دے وال کٹ دے والا کامریا لاؤ تھوڑا ہے اچھا میرے حال دیکھو در کتنے پیسے لیتے ہیں آپ دس رویے شیپ بیس رویے کٹنگ بس دو سر پہ تو باہر لیتے ہیں سارا میں یہ سرکاری ریٹ میں لاؤ گیا دس رویے کا تو بلیڈ نہیں بس سار کیا کریں پھر دس رویے شیف کرنے کے بیس رویے بال کٹنے کے جی سارا ہاں جی تیتے ہیں مجھے سال ہو چلے سال ہو چلے باہر بھی آپ نے کئی کام کیا ہوگا نہیں سارا ادھر ہی کیا ہے ادھر ہی سیکھے ہو کام ہے نہیں میں ویسے تو پرائیویٹ پہلے کام کرتا تھا اچھا پھر پردی ہو گیا محکمے میں پھر سرکاری کام کا یہ سارے محکمہ پولیس کے جوان ہیں میرا کیمرہ میں نے دکھا سکے تو یہ اچھا یار میں ابھی آپ سے بات کروں گا چ اسگر علی نام ہے اسگر علی اسگر علی بال کٹوار ہیں آپ یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ باہر کے جو حجام ہے اور پولیس لائن کے حجام ہیں یہ پولیس لائن والے حجام جو ہے وہ باہر کی نسبت بہتر بھی ہیں یہاں پہ میں دیکھ سکتا ہوں ایسی بھی لگا ہوا ہے پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں خوبصورت محول ہے یہاں پر ساف سترہ ہے آپ باہر سے بھی شیپ کرواتے ہوں گے کٹنگ کرواتے ہوں گے باہر کی نسبت پولیس لائن میں کیا آپ نے فرق محسوس کیا ہے یہ با کمفرٹیبل بھی ہے ادھر جو میں تو باگ بان پورا کارا اچھی ہوں اور ڈیوٹی میں سی آئی اے میں کرتا ہوں لیکن میں ادھر کٹنگ کروانے کے لیے آئے ہوں سی آئی اے میں پوسٹنگ ہے ان کی اور کٹنگ کروانے یہاں پہ آئے ہیں جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ دس روپے جو ہے وہ شیو کرنے کے اور بیس روپے بال کٹنے کے یہ پولیس ہیل کار یہاں پر بیٹھیں اور بالوں کی کٹنگ کروانے کے لیے یہ آئے ہیں یہ تمام کے تمام جو ہے وہ یہ پولیس اہلکار ہے بال کاٹنے والے بھی کٹوانے والے بھی جس طرح سے ہم نے تمام چیزیں دکھائیں باربر شاپ بھی دکھائی بلیٹ کلاب بھی دکھایا باڈی بیلڈنگ کلاب بھی دکھایا ایس پی ہیڈکوارٹر کی بات بھی سنی جدید اصلے کے حوالے سے بھی کہا گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیس اہلکار جو باہر کی نسبت ہیں وہ یہاں پر جو پولیس لائن میں باربر شاپ ہے وہاں یہاں آ کر بہت خو پوسٹنگ ہے اس کی لیکن کٹنگ کروانے کے لیے یہاں پر آتا ہے پولیس کے پاس جدید ہتھیار بھی ہیں اور جس طرح سے پولیس لائن کے حوالے سے ہم نے آج بتایا کہ پولیس لائن میں کس طرح کے خوبصورت محول ہے خاص کر میس کے حوالے سے بڑا ساف سترہ محول دکھایا ایس پی ہیڈکوارٹر کے بھی آپ نے خوب باتیں سنی اور ان کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکار جو ہے وہ یہاں پر بڑے خوشباس جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں خاص کر گا� جو جیل سے ملزموں کو لے کر عدالتوں میں جاتی تھی ان کے حوالے سے بھی بتایا کہ بڑا اچھا مضبوط جو ہے وہ مٹیریل لگا ہوا تھا آئندہ پروگرام روز نامچہ کے لیے اپنے میزبان وسیم صابری کو اجازت دیجئے سیم وقت سیم ٹائم آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ